السلام علیکم سٹیڈی نومی ویلکم ٹو میر چینل اے آئی او یو سٹڈی اگر آپ نے ابھی تک علم اقبال اوپن یونسٹی کے ایڈمیشن کی فیز جمع نہیں کروائی تو ابھی جا کر اپنے ایزی پیسہ جیس کے یا بینک کے تھو اپنی فیز جمع کروائیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے آج رات بارہ کے بعد جو آپ کی جو بھی فی ہوگی اس کے ساتھ لیٹ فیز لگ جائے گی ایک ہزار پہ لیٹ فیز لگے گی اور وہ دس نومبر تک آپ جمع کروا پائیں گے تو اگر آپ نے اپنا ایڈمیشن کروا دیا اور یہاں پر آپ کی فی کا جو سٹیٹس ہے وہ ان پیڈ لکھا ہوئے تو میز دیٹ کہ آپ نے ابھی تک فی جمع نہیں کروائی ٹھیک ہے آپ ابھی جا کر اپنی فی جمع کروائیں ٹھیک ہے میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں مکمل طریقہ بتاؤں گا اور یہ جو چلانفہ میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے میں پیڈ کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے آپ نے ایزی پیسہ کے ذریعے یا جیس کے ذریعے جو ہے یہ پی کرنے ہیں ٹھ علم اقبال اوپن یورسٹی کی آنوالی تمام تردیوز اپ ڈیٹ برواقت آپ کو مل سکیں سب سے پہلے میں شروع سے یہاں پہ آنگا کیونکہ کافی سٹوڈن ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہاں پہ چلان فارم ہی نہیں ہوتا تو اگر آپ کو چلان فارم آپ کے پاس نہیں ہے یا گم ہو گئے یا آپ نیو نکالنا چاہتے ہیں تو کیسے نکالیں گے سب سے پہلے آپ نے ای ای او یو ڈاٹ ای ڈیو ڈاٹ پی کے لکھنا ہے گوگل پہ تو یہاں پہ پاس علم کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا اپشن آئے گا یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ دینا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ پہلی مرتبہ ایڈمیشن لے رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپر کریئی اکاؤن کے بٹن کو اپر کلک کر کے اپنا اکاؤن بنائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لاغن کے بٹن کو اپر کلک کرنا ہے تو چلا میں یہاں پہ جو ہے نمبر لکھ دیا نیچے پاسورڈ لکھ دیا یہ ایک سٹوڈن کا میں نے ایڈمیشن کروایا تھا یہاں پہ د اس طرح کا ڈیش بورٹ سامنے آگا یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اپلیکیشن جو ہے آپ کی سبمیٹڈ لکھا ہونا چاہیے یہاں پہ دیکھیں اپلیکیشن آپ نے سبمیٹ کر دی اور یہاں پہ انڈرڈ پرسنٹ ہونا چاہیے اگر کوئی اوبجیکشن آپ پہ نہیں ہے تو بلکل صحیح ہے یہاں پہ آئیں جی یہاں پہ اگر آپ کا پیڈ لکھو ہے تو اس کا مطلب آپ فی پے کر چکے ہیں ٹھیک ہے اگر ان پیڈ لکھو ہے تو مینز دیر کے ابھی تک آپ نے فی نمبر لکھو گا تو یہاں سے آپ نے ڈاؤنڈوڈ کے بٹن کو پھر کلک کرنے میں نے جیسے ڈاؤنڈوڈ کے بٹن کو پھر کلک کیا تو یہاں پہ یہ میرے پاس ڈاؤنڈوڈ ہو گیا اس کو میں اپن کر دیتا ہوں اگر آپ کے پاس یہاں پہ یہ اپن نہ ہو تو آپ اپلیکیشن کو ڈاؤنڈوڈ کر سکیں پی ڈی ایف ریڈر کے نام سے ایک اپلیکیشن موجود ہے اس کو انسٹال کریں گے یہ اپن ہو جائے گا اور اگر یہ آپ کو ڈاؤنڈو� میں جیسے کلک کرتا ہوں اور جسٹ اوپن کے بٹن کو پھر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ اوپن ہو گیا اب یہاں سے اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ میں تھوڑا ساپ کو سمجھا دیتا ہوں گائیڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ چلان نمبر ہے کافی سٹوڈن کا یہاں پہ کچھ ایسے پرگرام ہے جس میں یہاں پہ وچور آئی ڈی لکھا ہوتا ہے وہی آپ کا چلان نمبر ہوتا ہے تو یہ آپ کا چلان نمبر ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ آپ کی ساری نیچے ڈیٹی دی ہو سکتے ہیں آپ اس کو پی کریں اب یہاں سے کرنا آپ نے یہ کہ یہ جو آپ کے پاس چلان نمبر اس کو آپ نے کافی کر دینا یہ میں نے سیٹ کیا ہے یہاں پہ اوپر کافی کا بٹن آ رہا ہے میں اس کو یہاں سے کافی کروں گا اور ایزی پیسہ میں چلکے اس کو پی کر کر دکھاتا ہوں میں نے یہ کافی کر دیا آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیو ڈیٹ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ ڈیو ڈیٹ لکھ ہوئی ہے جی 29 اکتوبر ٹھیک ہے آج 28 اکتوبر ہے تو 29 ہو جائے کی بارہ کے بعد تو میز ڈیٹ کے یہ پھر ایکسپائر ہو جائے گا یہ نہیں کہ ایکسپائر نہیں ہوگا بلکہ یہ ویڈ لیٹ فیس پھر آپ پی کریں گے ٹین نومبر تک آپ اس کو پی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے جی ٹین نومبر 11 نومبر تک جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ اب یہ ڈیٹ اکسٹینڈ کر دی لیکن یہ ویڈ لیٹ فیس ہوگی تو چلے جی چلتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ ایزی پیسہ اپ میں آ جاتا ہوں یہاں پہ یہ دیک میں اپ pół کے پاس میضان بینک ہے تو آپ میضان بینک کے اپلیکشن میں جائے میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں جی ٹین Wordsница جماز میں میزان بینک میزان بینک کرتا ہوں آپ کے پاس برانچ ہے بیچ آپ یا کریں جو بھی آپ کا بینک ہے وہ جوہ سکرنا ہے آپ بینک کو آپ جوہے آپ کارڈ یوز کریں وہ آپ جسی اپلیکشن اوپن کریں اس کے بعد فنڈ ٹرانسفر کے اوپر کلک کر کے یہاں سے آپ اپنے ایزی پیسے ایکاؤنٹ میں جو ہے یہاں سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ ایزی پیسے ایکاؤنٹ لگایا اس کے بعد یہاں پہ آپ اماؤنٹ لکھیں جتنی آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یہاں سے بھی آپ ابھی اگر آپ کے پاس کوئی اور چائچ نہیں ہے تو یہاں سے بینک سے بھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی اپلیکیشن کو انسٹرال کریں اور اس کے بعد یہ سارا پرسس کریں آئیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ایزی پیسہ میں آنا ہے ایزی پیسہ ایکاؤن میں میرے پاس پیسے پڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈن نے بھیجیں تو اس کی جو ایفی میں پیئے کرنا ہو تو یہاں پہ دیکھیں جی سائن ان کے بٹن کو اگر آپ نے کلے کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے سائن ان کر دینا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس ٹچ موبائل میں یہ والی اپلیکیشن موجود نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سٹار سات سو چیسی ایش ملا کر بھی فی پی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے جی یہاں پہ دیکھیں جی میرے پاس یہاں پہ جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں اتنے لازمی ہونے چاہیے جتنی آپ کی فی ہے ٹھیک ہے تو پندرہ زار ایک سو روپے فی ہے تو میرے پاس یہاں پہ سونہ زار سات سو پانچ روپے تو چلے جی میں یہاں پہ پی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ نے یہاں پہ بہت ساری یونیورسٹیز آ جائیں گی یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ آگی جی علم اقبال اپن یونیورسٹی ٹھیک ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ چلان نمبر انٹر کرنا ہے تو جب میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں جیسے میں یہاں پہ یہ انٹر کیا اچھا میں نے یہاں پہ اپنا کوڈ وہ کر دیا تھا میں یہاں پہ چلان نمبر کو دوبارہ آپ لوگ کے سامنے یہاں پہ کپی کرتا ہوں تو یہ میں یہاں سے اٹھا رہا ہوں یہ کپی کیا میں نے اور یہاں پہ لاکر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ رہا جی چلان نمبر میں نے یہ پیسٹ گیا نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس فیشو کرے گا کہ آپ کی پندرہزار ایک سور پیہ فی ہے اور جو کہ انپیڈ ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی انپیڈ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ یہ پین آؤ کے بٹن کو اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو پی کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے پی کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور طریقہ بھی یہاں پہ بتاتا ہوں یہاں پہ سٹار ست سو چھے سی ایش ملائیں آپ آ کر تو میں جیسی یہاں پہ کلک کروں گا ون کے اوپر تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کے اپشن آئیں گے یہ میں اس صورت میں بتا رہا ہوں جب آپ کے پاس اپ نہ ہو ٹھیک ہے اپلکیشن موجود نہ ہو تو یہاں پہ آپ دیکھیں جی آپ کے پاس بہت سارے اپشن ہیں آپ نے یہاں پہ فور کے بٹن کو اوپر کلک کرنے اور سنڈ کر دینا ہے جیسی آپ سنڈ کرنے گے آپ کے پاس یہاں پہ آگئے جی آن لائن پیمٹ آگئے کریم بہت سارے آگئے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں سے آپ نے 7 پریس کرنا ہے اور سنڈ کے بٹن کو اوپر کلک کرنا ہے Fee Collection جو ہے وہ آپ نے سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس بہت سارے آپشن آگئے یہاں پہ آپ نے 99 کر کے next کردینا ہے کیونکہ اس میں علم اقبال آپن یوستی نہیں آیا دوبارہ میں 99 کر کے next کروں گا تو یہاں پہ پھر نہیں آیا پھر دوبارہ آپ نے 99 پہ klik کرنے اور send کردینا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس علم اقبال آپن یوستی کا جو ہے یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں گی کہ آپ کی جو فی ہے وہ پندرہزار ایک سور پیہ یہاں پہ فی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فی آ چکے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا چلان نمبر وغیرے یہ ساری چیزیں آ چکے ہیں سیئے اب میں یہاں سے کنسل کرتا ہوں اور آپ کو وہی اپلیکیشن کے ذریعے جو ہے یہاں پہ میں آپ کو پے کر کے دکھاتا ہوں تو چلے میں یہاں پہ اس کو پے نہ ہو کے بٹن کے اوپر جیسی کلک کروں گا یہ پے ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ دوبارہ میرے پاس یہاں پہ جو ہے سٹیٹس پیڈ لکھا ہوا آ جائے گا اور ایک اور بات بھی یہاں پہ میں ایڈ کرتا چاہیوں کہ اگر آپ جیس کش کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن جیس کش میں میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے جیس کش کے ذریعے آپ نے یہاں پہ آنا ہے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں باقی آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ دیکھیں میں جیس کش میں آ چکا ہوں یہاں پہ اس کو اوپر کر دینا جیسے آپ اس کو اوپر کریں گے یہاں پہ دیکھیں جی آپ کے پاس جیس کش میں کافی سارے آپشن آ چکے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے مزید نیچے آنے اور یہاں پہ مزید نیچے آئیں گے جیسی آپ نیچے آئیں گے اور مزید نیچے آپ نے آ جانے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ لکھا ہے جی وہ یونیورسٹیز تو جیسی آپ یونیورسٹی کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ فرس پر علمانگبال اوپن یونیورسٹی آگئے یہاں پہ آپ نے کنزیمر آئیڈی انٹر کر دینی میں جیسی یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں اور کنٹینیو کے بٹن کو اوپر جیسی کلک کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں جی میرے پاس یہ آ چکے یہاں پہ میرے پاس اس میں بیلنس کم ہے بیلنس نہیں ہے میرے پاس لیکن چلے میں یہاں پہ آپ کو پھر بھی دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں ایزی پیسہ کے ذریعے آپ کو پی کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی فی پی کرنی ہے جی تو یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں اوپر آ گیا جی ہمارے پاس پندرہ ہزار ایک سو روپیہ فی ہے اور نیچے بھی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں پندرہ ہزار ایک سو روپیہ کی فی ہے میرے پاس ایکاؤن میں پیسے نہیں ہے تو اس لئے یہاں پہ یہ پروسسنگ کر رہا ہے اب یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ میں پیک بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ ایزی پیسہ کے ذریعے میں نے آپ کو کچھ ٹائم پہلے بتایا تھا پین آؤ کے اوپر میں جیسی کلک کروں گا تو یہ میرے پاس پیڈ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ 15,100 کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ جس کا ایڈمیشن کروا رہے ہیں اور اس کا نام بھی یہاں پہ اوپر آ جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ نام آ چکا ہے یہاں پہ لکھا ہے نمریز احمد اور یہاں پہ میں آپ لوگ کو لے چلتا ہوں جو کہ چلان فارم میں نے آپ لوگ کے سامنے ابھی یہاں پہ اوپن کیا تھا اسی کو میں دوبارہ اوپن کرتا ہوں یہاں پہ چلان فارم اور اس کے اوپر اگر آپ نام دیکھیں تو یہاں پہ نام بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہی نمریز احمد لکھا ہے یہ لکھا ہے جی نام اگر آپ غور سے دیکھیں یہی نمریز احمد ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ کسے چلے گا کہ آپ کی fee pay ہو چکی ہے آپ دوبارہ یہاں پہ آئیں دوبارہ اس کو کنسل کرتا ہوں میں اور یہاں پہ میں بیک چلتا ہوں دوبارہ سے جو ہے میں یہاں پہ payment کوver click کرتا ہوں یہاں پہ میں آجاتا ہوں جیے bill payment اور دوبارہ سے میں اس کو add a new bill to pay کر دیتا ہوں اور یہاں پہ education اور دوبارہ سے جو ہے میں علم اقبال آپ پک parliamentary کو select کرتا ہوں اور یہاں پہ میں پیسے جو ایک بار یہاں پر ٹائے کرتا ہوں آپ لوگوں کو دیکھانے کے لیے میں جیسی نیکسٹ کے بٹن کو پر کلک کروں گا تو یہاں پر مجھے شکرے گا کہ آپ کی فی جوے وہ پی ہو چکی ہے یہاں پر پیناو کا جو بٹن ہے وہ چلا جائے گا یہاں پر دیکھیں جی یہاں پر ابھی پندرہ سو دس بتا رہے لیکن پی نہیں ہو سکتا یہ پیڈ ہوگی یہاں پر نیچے اگر آپ غور سے دیکھیں تو پیڈ لکھا ہوا ہے کیونکہ کل سے جو ہے اس کے ساتھ ون تھاؤزن جو ہے وہ لیٹ فیس لگ جائے گی جو کہ آپ لوگوں کے لیے مہنگی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند دائیے گی پسند دائیتے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیمجھے اجازت دیجئے گا اور اپنے خارکے گا لائفیز